السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوٹیفل انفو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو صدا خوش رکھے دوستو نظر بد انتہائی سخت ہے یہ کوئی حصی مرض نہیں ہے لیکن اس کے اثرات واضح ہو کر سامنے آ جاتے ہیں یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے حقیقت احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے حضور علیہ السلام کی متعدد احادیث مبالکہ میں نظر بد لگنا اس کی حقیقت کو بھی ثابت کیا گیا ہے اور حضور علیہ السلام نے عملاً بھی تقریباً بھی اس کے دم تعویز اور علاج اشارت فرمائے ہیں صحابہ اکرام کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے دم اور تعویز سکھائے ہیں تاکہ نظر بند کی حقیقت سے واقف بھی ہوں اور اس سے چھٹکارہ بھی پایا جائے تو آج میں آپ کے لیے ایک خاص بطور تحفہ سپیشل طور پر نظر بند سے حفاظت کے پانچ علاج لے کر آیا ہوں اور ایک ایسے پانچ تعویز مجرب ترین تعویز آپ کو بتاؤں گا ایسے دم بتاؤں گا کہ جو صدیوں سے معمول رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اور دگر کئی علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا اور یہ عرصہ درہ سے ایک مجرب دم آنے جاتے ہیں آپ ان نظر بند کے دموں کو عزمائیں انشاءاللہ حضرت جل فورا نظر بند اتر جائے گی تو نظر بند کی حقیقت کا انکار بھی کرنا نہیں چاہیے نظر بند کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث مبارکہ ہیں ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر بند سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ نظر بند کا لگنا یہ حق ہے اور ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ بے شک نظر بند انسان پر اصل انداز ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ اگر ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر بند اسے نیچے گرا دیتی ہے اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نظر بند انسان کو موت کے گھاڑ میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے تو اس طرح انہ حدیث سے آپ کو نظر بند کی حقیقت بھی سامنے آئی ہوگی اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ نظر بند ہے اور فرمایا کہ نظر بند کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہوتی ہے تو لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ علاج کو اختیار کریں اس کی حفاظت کے تعویز استعمال کریں نظر بند سے محفوظ رہیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اپنے چھوٹے بچوں کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں تو میں آپ کے سامنے آج بڑے ہی مجرب ترین اس کے پانچ علاج اور دم لے کر حاضر ہوا ہوں یہ آپ سنیں یہ تعویز میں آپ کو اور دم جو بھی ہوں گے یہ سکین پر بھی دکھا دوں گا آپ ان کے سکین شورٹ لے لیں ان کو یاد کریں اپنے پاس محفوظ رکھیں جب بھی کسی کو نظر لگے تو آپ کے گھر میں سے ہو خاندان میں سے ہو رشتے داروں میں سے کسی کو بھی کوئی نظر لگے تو آپ یہ دم پڑھ کر ان پر پھوک دیں انشاءاللہ اس کی برکت سے سخت نظر بھی منٹوں میں اتر جائے گی تو آئیے اپنے ویڈیو کی طرف اور علاج کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو دوستو سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو دو شہزادے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کو شیطان اور زہریل جانور اور نظر بس سے محفوظ رکھنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام یہ دعا پڑا کرتے تھے اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے جدہ امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹوں اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر یہی دم کیا کرتے تھے تو وہ دم یہ ہے اس کا تدمہ یہ ہے میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کے وسیلے سے ہر شیطان اور زہریل جانور اور ہر نظر بس سے اللہ کی پناہ دیتا ہوں تو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ اس کو پڑا کریں اور پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ حضور جل نظر بس اتر جائے گی اور دوسرا دم یہ ہے کہ جس کو بھی نظر بس لگی ہو تو یہ والی دعا جو ابھی میں نے پڑھی یہ دعا پندرہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس دم شدہ پانی کو مریض کے چہرے پر چھنٹے مار دیں تو انشاءاللہ حضور نظر کا فوراں اتر جائے گی اور جو بھی تکلیف ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی پھر ایک بار دوڑا دیتا ہوں تو یہ ہے آپ اس پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ مسلون دعا پر سکھا دیتے تھے انہیں حفظ کرواتے تھے کہ بچے بھی اکثر اپنے اگر پڑھ کے دم کر دیا کریں اگر زیادہ چھوٹے بچے تھے تو وہ کاغذ پر لکھ کر اس کو بطور تعویز ان کی گردن میں ڈال دیا کرتے تھے جس سے وہ محفوظ رہا کرتے تھے تو نظرِ بد نہیں لگتی تھی نظرِ بد سے ہی حفاظت ہو جائے کرتی تھی دو طریقے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تیسرا علاج یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے صبح کو سورت مومن کی درزل آیات پڑھیں یعنی سورت مومن کی یہ آیات پڑھیں یہ آیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ازوجل شام تک نظرِ بس سے آپ محفوظ رہیں گے جس نے بھی اس کو شام کو پڑھا تو وہ صبح تک نظرِ بس سے محفوظ رہے گا یعنی صبح پڑھیں گے تو شام تک محفوظ رہیں گے اور شام کو پڑھیں گے تو صبح تک نظرِ بس سے محفوظ رہیں گے تو یہ بڑا آسان وظیفہ ہے مشکل بھی نہیں ہے قرآن پاک کی آیت ہے تو آپ اس کو کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے نظرِ بس سے آپ محفوظ رہیں گے ایک اور علاج آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اور دم میں حضرتِ ابو سعید خدری سے مر بھی ہے حضور علیہ الصلاة والسلام اکثر نظرِ بس سے حفاظت کے لئے یہ دعا مانگا کرتے تھے اعوذ باللہ من الجانی ومن العین الانسان اس کا تجمع ہے میں اللہ سے جنات اور لوگوں کی نظر لگنے سے پناہ مانگتا ہوں اس کے بعد دو سورتیں سورة الفلق اور سورة الناس کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس یہ دونوں پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ حضور علیہ اکثر آپ پڑھتے بھی نہیں اس کا ورد بھی رکھیں تو انشاءاللہ حضور علیہ نظرِ بس سے جان چھوڑ جائے گی کبھی دوبارہ آپ کو نظرِ بس نہیں لگے گی یہ نظرِ بس کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے آخری وظیفہ نظرِ بس کا یہ ہے کہ جس مریض کو نظرِ بس لگی ہو تو نظرِ بس والے مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ ارکی کا واللہ یشفی کا من کل لدائن یعزی کا ومن کل نفس او غیری حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارکی کا یہ جو دعا ہے یہ آپ نے پڑھ کر مریض پر دم کر دینا ہے اور پانی پر بھی دم کر کے اسے پلا دینا ہے انشاءاللہ حضور علیہ جیسا بھی نظرِ بس کا اثر ہوگا وہ نظرِ بس کا دور ہو جائے گی تو میرے دوستو آپ سب میرے بھائی ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نظرِ بس سے حفاظت کا تعویز حفاظت کا دم یہ لازمی کرتے رہا کریں نظرِ بس انتہائی سخت ہے یہ کاروبار کو مال کو جان کو سب کو تباہ کر دیتی ہے سید کو تباہ کر دیتی ہے گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے تو نظرِ بس کے علاج اور حفاظت کے تعویز یہ سیکھ لیں انشاءاللہ حضور علیہ اس کی برکت سے نظرِ بھد بھی آپ کی دور ہو جائے گی جو میں نے آپ کو آج بتائیں ہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا بھی دیجئے لائک بھی کر دیجئے دوسرے لوگوں تو پہنچائیے تاکہ سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ